اسلام علیکم دوستو کیا اللہ صاحب بلک ٹکٹا کے حیر یا سیاہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے How to join پاکستان آرمی as a captain آپ پاکستان آرمی کو as a captain کیسے join کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کون کون سا پوسی جائے چاہیے آپ کس طرح اس کو apply out کریں گے اور کس طرح آپ کو کیا کیا requirement ہے ان کی اور کتنی ان کی registration data اور کب یہ registration اونرنے والی اور کیا کیا اس کا طریقہ کارا آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں یہ کہہ دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو follow نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی تمام کی تمام latest videos آپ کے پاس پہنچ سکے تو next ہم ویڈیو کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں نیچے ایک لنک دیا ہوا ہے link in description ہے کہ آپ نے اس کے اوپر click out کر کے یہ article کے اوپر آ جانا ہے یہ ایک article ready کیا گیا ہوا ہے how to join پاکستان آدمی اس کے حوالے سے اوپر تو اس کے حوالے سے اگر آپ یہاں نہیں join ہو سکتے تو آپ latest jobs جو اس کے حوالے سے ہیں وہ بھی آپ find out کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر آپ نے کس طرح apply کرنا ہے how you can join apply کرنے کا method کار کیا ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم discuss کریں گے یہ جو ad جو post یہ ہوا ہے 12 دسمبر 2020 اور اس کی جو last data وہ ہے 31 دسمبر اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیٹ بھی دیکھ رہے ہیں پھر بھی یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آتی رہے کہ ہم نے next time کیسے اور کیا کیا اس کا پورسی جگھا رہا آپ کے لئے فائدہ مندی ہوگا اس کے لئے جو minimum education یہاں پہ دی گئی ہے masters minimum جو نیچے نیچے ہونے چاہیے وہ masters ہیں نیچے نیچے بھی ہو تو چل جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا یہ گورنمنٹ کی جوب ہے پاکستان آرمی کی تو اس کے اندرے جو position آئی ہیں وہ ہے آرمی education officer law officer psychologist officer اور remount اور farms officer کے ہیں total اب بھی اس کے لئے آپ کو eligibility criteria کیا چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر تو آپ آرمی education officer کے لئے apply کر رہے ہیں تو آپ کے پاس m.a. m.c. b.s four years والا اور جو بھی ہو physics mathematics political science chemistry english studies arabic geography جس میں بھی ہو آپ اس میں کر سکتے ہیں m.c. psychologist is required if you apply as a psychologist basis law officer کے لئے آپ کو llb qualified ہونا چاہیے اور جو farm officer کے لئے اس کے لئے آپ کو اس کے لئے ہی relevant چاہیے اور phd will be given preference اگر آپ نے phd بغیرہ کی ہو یہ تو وہ بھی preference ہے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اب آپ کو یہ ایک question آرہا ہوگا آپ کے دماغ کے اندر کہ is کے لئے جو بھی آپ apply کر رہے ہیں اس کے relevant ہی field ہوگی تو تب یہ آپ کر پائیں گے next thing ہم چلتے ہے آپ نے apply کس طرح کر رہے ہیں اب یہ جو registration کا process ہے وہ fill out کر سکتے سب سے پہلے یہ link دیا ہو ہے join park army dot government dot pk اس article کل read out کی جائے گا کیونکہ کچھ چیزیں missing ہو رہی ہیں جو آپ read out کریں شاید آپ کو help out مل سکے تو میں اس کو open کر لیتا ہوں join pak pakistan army dot government dot pk اور میں اس کو open کر لیتا ہوں اس کو open کرنے کے بعد اور how to join اس در لکھا ہوگا شارٹ service regular commission اور regular commission ہم اس کے لیے بھی کر سکتے اس کے اندر everything should be details available ہے کہ آپ نے کس طرح اس پھائے کرنے کیا کیا کا requirement اور کیا کیا کا process ہے join no کے button کے اوپر ہم click out کرتے ہیں اور یہ ابھی تو فام available نہیں ہے جلد یہ جلد ہونے والا کیونکہ ابھی تو بلکل بھی فام فام available کیونکہ ابھی چوتھی عددہ سے ہیں تو آپ apply کس طرح کرنا ہے course ہے نہیں یہ اس کی ہے میرے خیال سے اور اس کا بھی registration کی process ابھی start نہیں ہوئی میں بھی یہ جلدی ہی start ہو کے یہ پہ بتا دیا جائے گا میں اس کے حوالے سے آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں for registration click here for example میں یہ registration کرنا چاہتا ہوں تو یہ registration جو center ہوگا آپ کوئی بھی select کر سکتے ہیں کوئی بھی area کے اپنا name لکھنا ہے date of birth لکھنی ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ جتنی یہاں پہ star بنی ہوئے اس کا مطلب ہے کہ آپ information provide کرنی ہی کرنی ہے اگر تو یہ star نہیں لگے ہوئے تو یہ نہ بھی کریں تو ضرور ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو نہ پیسے کر دیں تو best نہ کریں تو کوئی نہیں پتا ہے ابھی اپنے father occupation لکھنا ہے father کی detail لکھنا father rank لکھنا ہے اس کے بعد اپنے father کا status لکھنا ہے اور اس کے بعد father کی income لکھنی ہے ٹھیک ہو گیا ابھی family income لکھنی ہے domicile آپ نے اپنا بنوانا ہے شہر کے میرے بھی ہیں وہ لازمی بنوانا لیا کیونکہ اپلائی کرنے سے ابھی آپ religion بھی کریے گا unmarried ہیں married ہیں یہ صرف unmarried ہی apply کر سکتے جو lady والا مسلم اور non-muslim female male یہ صرف female کے لئے ہے اور sunni shia یہ آپ نے لکھنا ہے non-muslim کسم آپ اور caste آپ لکھنا ہے اور اپنا phone آپ لکھنا ہے بس یہ ہی آپ کر کے اور فور n r y t ابھی جو بڑا لفظ ہوں گے وہ بڑے اپنے لکھنے چھوٹے ہوں گے وہ چھوٹے ہی لکھے اپنے register کر لینا میں refresh کرتا ہوں اگر آپ کوئی سمجھ نہیں آرہی تو آپ refresh بھی کر جتنے بردی کوڈ وغیرہ حاصل کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آرہی کس طرح جوئن کر کتنی اس کی چاہیے کیا کیا چیزیں اس ویب سائٹ کے اوپر بھی جو مگر جوب آئی اس کا آرٹیکل یہاں پہ ریڈی ہے یہ لنک ان ڈسکریپشن ہے آپ اس کو پر کلک اوٹ کر کے ریڈ اوٹ کر کے اور پھر آپ جو کی جائے گا شاید اس میں تھوڑا سا آپ کو اضافہ مل جائے گا کہ آپ نے کس طرح پلائے اوٹ کر نے جو نیکس ہم ایڈ کی طرف آجاتے ہم میں ایڈ کو اوپن کر لیتا ہوں اور ایمیج کو اور اس کو میں کرتا ہوں اوپن ڈریکٹ شارٹ سروس کمیشن ہے یہ ڈریکٹ ہے تو اس کے لیے آپ کو جو جتنے بھی آپ کے ہیں اور اس کے اندر کو اتنا خاص بتایا بھی نہیں گیا ہوا تو یہ ہی والو کر لے اور ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں دعاو میں مجھ رکھے گیا اللہ حافظ